ایک سوال یہ دریافت کیا گیا ہے کہ منگنی توڑنے کے کیا حکامات ہیں دیکھئے منگنی اصل میں ایک وعدہ ہے اور اس وعدے کی شرعی تین حیثیتیں ہیں ایک حیثیت تو یہ ہے کہ منگنی کر دی ہاں کر دی لیکن دل میں یہ بات تھی کہ اس منگنی کو پھر توڑ دینا ہے یہ منگنی کی گئی ہے اور پھر اس کو میں نے نہیں نبھانا اس وعدے کو اس لڑکے کا رشتہ اپنے بیٹے کا یا نہیں کرنا یہ بیٹی کا رشتہ یا نہیں کرنا فیلال کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے بعد میں سے توڑ دوں گا یہ حرام ہے جائز ہی نہیں ہے قبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کی بہت باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ ایک شخص کا ارادہ دل میں کچھ اور ہو اور زبان پہ کچھ اور ہو دل میں ہے کہ یہ کام نہیں کروں گا اور زبان سے وہ اس کا اقرار کرے کہ میں کروں گا اور پہلے سے تیہ شدہ ہے دل میں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا اور بور سے اقرار کر دے کہ ہاں جی کر دوں گا ہاں جی آپ کی مدد کر دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو دل کے اس ارادے کی وجہ سے وہ نفاق میں چلا جائے گا یہ منافقت کا ایک شعبہ اس کے پاس آ جائے گا یہ اس میں گھس جائے گا یہ جائز نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ اب اس منگنی کو توڑ دیا جائے تو فقہہ نے لکھا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے منگنی کا توڑنا چائز ہے ضرورت ہے اور اس بنیاد پر منگنی کو باطل کرنا ہے فس کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اس کی مسئلہ یہ ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ آدمی کو پتا چلا کہ لڑکا فلاں فلاں معائد میں مبتلا ہے اور ساری زندگی اس بچے کو ساتھ رہنا ہے اور بیٹی کو ساتھ رہنا ہے تو اب وہ اس منگنی کو توڑ دے یہ جائز ہے کیونکہ عذر سامنے آ گیا کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ گئی تو مسلحت کی بنیاد پر یہ شادی تو تمام عمر کے لئے ہے اس کو توڑ دینا یہ درست ہے اور یہ مقروب ہی نہیں ہے یعنی پہلی صورت حرام کی تھی یہ دوسری صورت مقروب ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی مسلحت سامنے آ گئی اللہ مذرقانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت جو کچھ لکھائے شرح مواہب میں انہوں نے ان عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجوایا لیکن آپ نے نکاح نہیں کیا ان میں چھٹی خاتون جو ایست زبار رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے کہ ایست زبار رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بجھوایا اور یہ زبار رضی اللہ عنہ بڑے شان کی عورت تھی اتنی خوبصورت تھی کہ ان کے حسن کا چرچہ تھا ایک طرح سے معاشرے میں پھر یہ مہاجرات میں سے بھی تھی ہجرت بھی کی تھی حاجر نماغ اللہ نے فرمایا انہوں نے عورتوں سے بھی نکاح کر لیں کر سکتے ہیں جنہوں نے ہجرت کیا یہ اس میں بھی شامل تھی پھر بہت قدیم الاسلام تھی اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اس اعتبار سے وہ عالی درجے کی مومنہ بھی تھی یہ سب کچھ تھا اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بجھوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے سلمہ ابن حشام سے اس کا ذکر کیا سلمہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں میں اپنی والدہ کا نکاح آپ سے کر دوں گا مگر میں ان سے بھی پوچھ لیں تو چلے گئے اور عرض کیا تو انہوں نے کہا بیٹے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے قیامت میں ہو کے اٹھنا چاہتی ہوں جلدی کر ایسے نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور چیز پیش آ جائے اور اپنے ارادے کو ملتوی فرما دیں پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بوجود ان ساری خوبیوں کے بہت ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے بوڑی ہو گئی ہے بہت زیادہ عمر بتا دی ہے انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور نکاح نہیں کیا تو اس لیے کبھی منگنی کو توڑنے کے لیے مسلحت پیش آ جاتی ہے اس میں یہ مکروہ بھی نہیں اور کوئی مسلحت بھی پیش نہ آئے کوئی تقاضہ بھی ایسا نہ ہو اور دل میں بھی نہ ہو تو پھر مکروہ ہے منگنی کا توڑ کیونکہ بہرحال ایک لڑکی کے ہی منصوب تو ہو گئی ایک لڑکا کے ہی منصوب تو ہو گیا اور ہماری سوسائیٹی میں تو خاص طور پر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آنے والے پھر سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ اچھا جی پہلے کوئی منگنی ہوئی تھی اچھا وہ منگنی ٹوٹی کیوں تھی اچھا وہ پھر لمبی تحقیق اس کی ہو جاتی ہے جو وسا اوقات لا یانی ہوتی ہے اور وسا اوقات واقعی وہ کرنی پڑتی ہے ختمی بات تو نہیں کی جا سکتی لیکن بغیر کسی سبب اور وجہ اور مسلحت کے منگنی کا توڑنا مکروہ تنزیحی ہے موسیقی ایک اور سوال یہ کیا گیا ہے کہ شادی کی عمر لڑکی کے لیے کیا ہے دیکھئے لڑکی کے لیے شادی کی کوئی عمر متعین نہیں ہے شریعت بلکل نہیں ام المومین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم عمری میں ہوا اور نکاح اللہ کی جانب سے تھا آپ کو خواب میں بتایا گیا تھا اب یہ بہت سے لوگ جو اس تحقیق کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا کہ ام المومین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت اٹھائیس پرس کی تھی یہ سب وہ لوگ ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنے مفروضات سے ثابت کرتے ہیں اس چیز کو لیکن انہی کے سامنے جب بخاری کی اور وغیرہ وغیرہ کتابوں کی احادیث آتی ہیں تو وہاں پہنچ کے کوئی شارعہ کار نہیں رہتا سوائے اس کے کہ وہ صحیح احادیث کو جھوٹ قرار دیں غلط قرار دیں اور امام بخاری رحمت اللہ عنہ اور دیگر محدثین پر یہ الزام لگائیں کہ انہیں غلط فہمی ہو گئے جی یہ ساری دوایتی جھوٹ پر مبنی ہیں ان کے پاس کوئی شارعہ کار اور رہتا نہیں ام المومین رضی اللہ عنہ کی عمر اگر اس وقت اٹھائیس پرس مان لی جائے تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کتنا عرصہ زندہ رہی ہیں یہ عمر پوری کرنا دشوار ہو جاتا ہے اس یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ملمومین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کو بڑا کر کے بتاتے ہیں وہ سب کے سب آخر پہ پہنچ کے حدیث کے انکار کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں چاہے اپنی خوشی سے کریں اور چاہے اس سے اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سرے سے حدیث کے منکر ہیں حدیث کو مانتے ہی نہیں تو پھر اسی حدیث کو الٹی طرف سے پھیر کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری حدیثوں میں تو یہ بھی آیا ہے اور یہ گمراہ اپنی بحث کو شروعی ان چیزوں سے کرتے ہیں کہ جن احادیث میں جنس اور اس سے متعلقہ چیزیں آئیں بالعموم وہ باعث میں یہی لاتے ہیں تاکہ انکارِ حدیث کا دروازہ کھلے اور دوسرا آدمی متاثر ہو کہ یار یہ ہماری روایات میں ہے بھئی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاہ کیا یہ خود سے کیا تھا یہ اللہ نے کروایا تھا سیدھی طرح کہو اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ جو کام کیا یہ ٹھیک نہیں تھا حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے تم دو مرتبہ دکھائی گئیں اور ایک جگہ ذکر فرمایا کہ ریشم کی چادروں میں لپتی ہوئی ایک گڑیا گویا کے میرے پاس لائی گئی تو میں نے ریشم کی چادروں کو ہٹایا تو وہ عائشہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ مجھے یہ خواب میں دکھایا گیا اور میں پھر چپ ہو گیا اور میں نے کہا جو اللہ کو منظور ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جو اللہ کو منظور ہو جائے گا کسی سے ذکر نہیں کیا خواب کا اور بعد میں ام المومنین رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ تمہیں میں نے اس اس طرح سے دیکھا یہ وہ چیز ہے اس لئے شریعت نے کوئی عمر متعین نہیں کی کم عمر بچیوں سے بھی نکاہ ہو سکتا ہے زیادہ عمر کی بچیوں سے بھی نکاہ ہو سکتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے اصولی طور پہ کہ ہماری آج کی اس سوسائٹی میں لڑکیاں جب تک بالغہ نہ ہو جائیں جب تک بڑی نہ ہو جائیں نکاہ نہیں کرنا چاہیے ہماری یہ سوسائٹی ہمارا یہ معاشرہ ان چیزوں پر عمل کرنے کے اب قابل نہیں رہا اور اگر ایسے کیا جائے گا تو معاذ اللہ آج کے دور میں کتاب السنت کی بات نہیں کر رہے آج کے دور میں اس بچی کے ساتھ یہ ظلم ہوگا کیونکہ لوگوں میں تعلیم نہیں ہے شعور نہیں ہے ہمارے اس دور میں ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے فتوہ جو وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے نا اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں نہ کسی کو اجازت دینی چاہیے نہ خود کرنا چاہیے اسی معاملے میں تیسری بات فقہہ نے اصل جو لکھا ہے نا وہ اور چیز ہے فقہہ کہتے ہیں کہ جس نے نکاح کرنا ہے مرد نے اور عورت ان دونوں کی جسمانی حالت کا اندازہ کر کے قاضی فیصلہ کرے گا کہ یہ لڑکی اس لڑکے کے لیے متحمل ہو سکتی ہے یا نہیں یہ ازدواجی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں یا نہیں اصل بات یہ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ آج کل اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے فقہہ نے لکھا ہے کہ خاتون لڑکی اگرچے بالغہ ہو جائے لیکن وہ مرد کو نہیں برداشت کر سکتی قطعاً اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا اگر کیا جائے گا تو یہ ظلم اسی طرح لڑکا دبلہ پتلہ ہے اور عورت صحت مند ہے جاندار ہے طاقتور ہے اس کے حوالے اس دبلے پتلے کو نہیں کیا جا سکتا یہ دونوں طرف کی طبعی چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گی اور آپ نے جو کہ سوال پوچھا ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس کے جواب آپ کے سامنے نہ رکھیں فقہہ نے لکھا ہے کہ لڑکی اگر اتنی دبلی پتلی ہے کہ وہ مرد کو نہیں سہ سکتی تو نکاح کو قاضی باطل قرار دے اور اس کے برعکس بھی مرد ایسا ہے کہ وہ دبلہ پتلہ تو اس کو بھی اور اسی طرح اگر لڑکی کی صحت اجازت نہیں دیتی تو نکاح کے بوجود اس کی رخصتی مت کی جائے اور فقہہ نے اسی میں لکھا ہے کہ قاضی کو اس حد تک اجازت ہے کہ اگر مرد کے جنسی آزا غیر معمولی ہیں اور لڑکی اس کی متحمل نہیں ہو سکتی تو نکاح ہونے کے بوجود لڑکی کی رخصتی نہیں کی جائے گی یہ کرنا ظلم ہوگا فقہہ نے اس پہ بہت زور دیا ہے کہ قاضی پر چھوڑا جائے قاضی ان کی عمروں کو دیکھے گا قاضی ان کے تعلقات کو دیکھے گا کہ وہ آپس میں معاشرے میں سوسائیٹی میں کیا تعلقات عورت اور مرد کے ہوتے ہیں اور پھر اس بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا